آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم و مغفور سید عالی حسین رزوی ابن سید نوازش حسین رزوی کو ایسال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین مالکه يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انحمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا بود دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُواً اللہم وَثَوَا بَحَادِهِ الْمَاطِحَا وَصُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَالْمَجْلِسِ وَالْذِكْرِ وَالْنَاظْرَ وَالْتَجَمُّعُ بِتَوَسْتِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِهِينَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِهِينَ الْعَالَمَتِ الْتَيِّبِينَ الْعَالُوحِ الْمَرْخُومِ الْمَغْفُورِ سید آلِبِ حُسَيْمْ رِزْوی ابن سید نوازش حُسَيْمْ رِزْوی اللَّهُ مَغْفَرْ نُوبَهُ وَالْحَمْ عَلَىٰ أَحْوَالِهِ وَحْشُرْهُمْ عَنْ نَبِيَاءِ وَآَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ اللَّهُ مَجْعَلُ عِنْدَكَ فِي اَعْلَىٰ اِلِّيهِ وَخْلُفْ عَلَىٰ أَحْلِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَرَحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاخِمِينَ اللَّهُ مَغْفَرْ نَبِيَاءِ زحمت نحو بھی یہ مومنین کو پیچھے بیٹھے ہیں سائیڈوں میں پلیز سامنے آجائیں جن کو ٹیکن رو نہیں ہے وہ ہم سامنے آجائیں عَلَىٰ تَكْبِينَ اللَّهُ مَغْفَرْ عَلَىٰ رِسَعْلَىٰ يَعْلِسُ لَلَّهُ عَلَىٰ هَدَرِي يَعْلِي عَرَادِي بلانصلاة اللَّهُ مَاشَدْ لَلَّهُ مَحَمَّنَ عَلَىٰ مَحَمَّنَ أَعُوذُ بِاللَّهِ منَ الشَّيْخَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین والعاقبت لأهل التقوى والیقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا وشفیع دلوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد صلاة والسلام على اہل بیتِ التیبین الطاہرین المعثومین المنتجبین اللذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تدہیرہ صلاة والسلام على سید الانبیاء والمحمد سیدنا بقیت اللہ لعنت دائمت الباقیت على اعدائهم اجمعین من يوم غلمهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کلامِه المجید وفرقانِه الحمید وَهُوَ اَسْتَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَاقُ وَمُتْتَقَاثُرُ حَتَّهَا زُرْتُمُ الْمَقَابِر سَلَوَاتِ اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ الرحمن الرحیم قابلِ قدر سالات ومؤمنین ومؤمنات آج کی مجلسِ خسین علیہ السلام جو امام الخوئی اسلامی سنتر جوے کا نیویورک میں منعقد ہو رہی ہے یہ مسلسلہ سوئم ہے اور عیسیٰ علی ثواب ہے برائے مرہوم و مخفور سید آلِ حسین رزوی ابن سید نوازش حسین رزوی سب سے پہلے میں بارکہ عیزدی میں محمد و آلِ محمد کے تفیل میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مرہوم و مخفور کے درجات کو متعالی فرمائے ان کا حشر و نشر محمد و آلِ محمد کے ساتھ فرمائے بسماندگان کو سبر جمیر عطا ہو اور جتنے مومنین مومن آہور نزدیک سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں آج کی منجلس میں کوئی بھی اس آستانے سے خالی پلٹ کر نہ جائے آپ سب کے مرہومین کی بھی مغفرت ہو رزوی اور جعفری فیملی کے مرہومین مرہومات کی بھی مغفرت ہو اور مرہوم و مخفور کو اعلی علیین میں جوار سید الشہداء علیہ السلام میں اللہ عالی مقام نصیب فرم اللہ حافی سلسے گفتگو بہنوان منازل آخرت آج تین تیسوے مرہلے میں داخل ہو رہا ہے اب تک ہم بتیس مجالس سے نیو جرسی اور نیویورٹ میں خطاب کر چکے ہیں اور آج کی ہماری مفتگو زابطت القبر سے شروع ہوگی پچھلی مہین اس میں المہدی سنٹر میں ارز کیا گیا تھا کہ اگلا خطاب ہوگا زابطت القبر پہلے اس کا ترجمہ سمجھئے زابطت القبر کا مطلب ہوتا ہے قبر کی تنگی یہ اقبہ ہے قبر کا المنزل الاول الموت شیخ اباس حکومی نے اپنی کتاب منازل آخرت جو عربی کی ہے دو سو تیرہ صفحات کی اس میں یہ دکھا کہ المنزل الاول الموت پہلی منزل جو ہے وہ ہے موت اور اس کے اقبات ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں اور دوسرا دوسری منزل کو کہا المنزل ثانی القبر اور اس کے بارے میں جو پہلا اقبہ تھا الاقبت الاول اس کو ہم پڑھ چکے ہیں اور آج الاقبت ثانیہ ہے دوسری رکاوٹ جس کا نام ہے زبطت القبر آج کی مئنس میں پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ زبطت القبر یعنی قبر کی تنگی کی وجوہ بات کیا ہے اسباب کیا ہے تاکہ ان سے ہم آوائد کر سکیں پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا علاج کیا ہے قوم سے کام کیے جائیں کہ قبر کشادہ ہوگی قبر تنگ نہیں ہوگی تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں مولا کائنات مولا سب سے پہلے میں ایک کل للکل فلکل امیر المؤمنین امام المتقین سر اللہ فل آلمین قاتل المشرقین قاتل ناکسین قاتل المنافقین حضرت علی بن عبی طالب سلام اللہ السلام اللہ 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 کا انشاد گرامی نقل کرتا ہوں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اشد بعد الموت اس بندے کے لئے لمن لا یغفر لہ موت کے بعد جو شدید ترین منزل ہے فرمایا القبر وہ قبر کی منزل پھر فرماتے ہیں احضرو اے لوگو ڈرو کس سے ڈرو زیقہ وزنکہ زیقہ وزنکہ وظلمتہ ووحشتہ قبر کے بارے میں چار چیزوں سے ڈرو اس سے ڈرو کہ قبر تنگ ہے اس کی تنگی سے ڈرو فرمایا دوسری قبر بدقسمتی ہے اس کے لئے کہ جس پر عذاب قبر ہو بدقسمتی سے ڈرو وظلمتہ قبر کی تاریکی سے ڈرو ووحشتہ قبر کے خوف سے ڈرو ان چاہ چیزوں سے مولا کائرات نے اپنے ارشاد ایرامی میں درایا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے تسلسل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ القبر یقولو کل یوم ہر روز قبر تین جملے کہتی ہے تین جملے ہر روز قبر ہر ایک کی قبر مولا علی کے مطول تین جملے کہتی ہے انا انا بیت الوحشتہ انا بیت الغربتہ انا بیت الدود میں تنہائی کا گھر ہوں میں خوف کا گھر ہوں میں سانپوں بچھووں اور حشرات الارض کا گھر اے ہمارے چاہنے والوں قبر کے دو اسٹیٹس ہے تیسرا کوئی نہیں اچھے آمال کروگے تو اللہ جنت کو چلا کے قبر میں لے آئے گا برے آمال کروگے تو جہنم چل کے قبر میں آ جائے گی قبر ہی جنت بن جاتی ہے قبر ہی جہنم بن جاتی ہے یہ کوئی عام انسان نہیں بتا رہا قسیم انہار بل جنت بتا رہا جس نے جنت اور جہنم کی تقسیم فرمانی ہے وہ بتا رہا ہے کہ کار خیر کرتے رہو تاکہ یہی تو تمہاری قبر ہے روز تم من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں اسے ایک بھٹی قرار نہ پائے جہنم کا آمن نہ بنے جنت کا گارڈن بن جائے نیک اعمال کرتے رہو تاکہ اسی قبر میں تمہیں اللہ جنت کا ٹیسٹ چکھا دے اب یہاں پر ایک آج کل بہت چلی ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ بہت سخت قسم کی کہ مولا علی نہیں آتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی نہیں آتے اللہ مولا علی کو ان کے پاس تو نہیں بلکہ میں مولا علی سے دس بستہ گزارش کروں گا کہ جو اس بات کے منکر ہے کہ مولا علی کو اللہ نے پاور دی ہے کہ وہ آ سکتے ہیں چاہے تو وہ موت کے وقت آ سکتے ہیں چاہے تو وہ قبر میں آ سکتے ہیں چاہے تو محشر میں مدد فرما سکتے ہیں اگر حلال مشکلات نے مدد نہیں کرنی تو مشکلات میں شکاروں نے مدد کرنی ہے آج کل تو غیر غیروں کی ضرورت نہیں اپنے ہی کافی ہیں سوشل ویڈیا جب سے آزاد ہوا ہے تو اب اپنے ہی بڑے لگے ہوئے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ حضرت علی ثابت انبیاء سے افضل ہیں ان احمقوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اگر شیعہ سنی سارے مانتے ہیں کہ اول محمد آسط محمد آشر محمد کل محمد کہ ہم چودہ کے چودہ محمد ہیں تو علی کی کیا بحث ہے یہ چودہ آدم سے بھی افضل ہیں نو سے بھی افضل ہیں موسیٰ ویسیٰ سبھی افضل تو میں چاہتا ہوں کہ روح کو ڈریک پہنچ جائے یہ بات مولا علی علی السلام کا بانو پکڑ کے جو نبی نے فرمایا تھا وہ اس لیے تو کہا تھا اس لیے کہ اللہ نے تعارف کرایا اپنے حبیب کا ان الفاظ میں کہ میں ہوں رب العالمین یہ ہے رحمت للعالمین جہاں جہاں تک میری حبوبیت چاہے وہاں وہاں تک میرے نبی کی رحمت چاہے اور نبی نے بھی وہی پیٹر نستبال کیا جہاں جہاں تک میری مولائیت چاہے وہاں وہاں تک علی کی مولائیت مولائیت نبی تک بی نبی رسالت نبی مولائیت مولائیت محمد محمد صلوات مولائیت میں نے تو یہ روایات میں دیکھا ہے ریبیت نہیں کروں گا اس سے پہلی اب حاصل مذر چکی ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو ایک علی نہیں آتے چودہ کے چودہ الحمد اللہ ہم بے وفا رہبروں کے ماننے والے نہیں ہمیں تو ان کی وفا پہ تیامت میں یقین ہے آپ موق سے ہمیں جلائی جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مولائیت کائنات نے ایک مسئلہ بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے حل کر دیا کہ نیک اعمال کر کے آنا تاکہ قبر میں تمہیں تکلیف نہ ہو برے اعمال سے بچنا تاکہ قبر کے اندر کوئی عذیت تمہیں فرشتے نہ پہنچائیں ایک روایت ہے شیخ صدوق نے نام سنا ہوگا ہے شیخ صدوق کا آج کال تو وہ بھی مجتہت بن رہے ہے جن کو مجتہت کا مانا ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے یہ شیخ صدوق وہ ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے اور یہ امام زمانہ کے مقارن ہیں یہ اسی زمانے میں تھے جب امام زمانہ کی غیبت تھی غیبت فورہ کے یہ شخص ہے شیخ صدوق رحمت اللہ رہے ان کا جو مزار ہے وہ شیخ خان ایک قبرستان ہے محصوم خم کے روزے کے بالکل سامنے وہاں پر باپ اور بیٹا دونوں وہاں پر دفر ہیں شیخ صدوق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل فرمائی امام فرماتے ہے اقعدہ رجل من اہل خیر فی القبر فرشتوں نے ایک شخص کو بٹھا دیا قبر میں انہوں اہل خیر میں تو نیک تھا تو فرشتے کہنے لگے نیک ہو اس لیے سو لگے گا برے ہوتے تو اور زیادہ دلتے میں نے ان سے کہا کچھ ریایت کر دو تو بات ریایت کراتے کراتے ایک پہ بات آگئی اور انہوں نے کہا لئیس اللہ بدل ایک کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے ایک تو مارنا ہی پڑے گا میں نے پوچھا لگنے سے پہلے کہ میرا جرم کیا تھا تو انہوں نے کہا سرلیت سلاتا بغیر وضوع ومرتا بزعیف لم تنتصر ہو اس لیے کہ تو نے ایک نماز پڑھی تھی زندگی میں بغیر وضوع کے اور ایک مظلوم کی مدد نہیں کی تھی جب انہوں نے ضرب جلدتا واحدتا جب انہوں نے ایک کوڑا مارا تو پوری قبر جہنم کی آگ سے بھر گئی تو گویہ پرچا اٹھو گیا کبھی نماز بغیر وضوع کے نہ پڑھنا ورنہ قبر ہوگا خبر کا عذاب ہوگا اور کوئی مظلوم اگر کوئی ضعیف مدد کے لئے پکارے تو اس کو دھدکار نہ نہیں بلکہ مظلوم کی مدد کرنی یہ جو مجانس ہیں دراصل یہ درس کا مجانس ہے محمد اللہ ان میں آپ کو بہت ساری ایسی بینیفیشل چیزیں پتہ جاتی ہے جو عموما ٹرینڈ وائز ممبر سے نہیں بتائی جاتی تاکہ آخرت کے انسین جنرنی کے لیے تھوڑی بہت ہم تیاری کر لیں جو ہمارے آئمہ ادھار کی خواہش تھی اور جو ان کی منشاہ ہے تاکہ ان کے قروب مقدسہ بھی راضی ہو جائے ان کی ارواح مقدسہ سے ہمیں دعا بھی مل جائے مرنے والے کو بھی فائدہ ہو جائے سننے والوں کو بھی فائدہ ہو جائے اب یہاں ایک اور ایشو ریز کرنا ہے اسے بھی ذرا سمجھ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی رات گزر جاتی یعنی آدھی رات جب گھر جاتی تو سرکار کچھ وضائف فرماتے تھے کچھ گفتگو فرماتے تھے کہ حتی کہ اہل خانہ بھی دوسر حضر میں جو ہوتے تھے اہل وعیار وہ بھی حضرت کی اس فریاد کو سنتے تھے وہ کیا تھی فرماتے تھے اللہم اعنی علی حول المتلق بارے رہا میری مدد فرمانا موت کی سختی کے وقت یہ امام اپنے لئے نہیں کہہ رہے یہ ہمیں سمجھانے کے لئے کہہ رہے کہ تم ہمیشہ اس موت سے جس کی اطلاع دے دی گئی ہے اس سے ہمیشہ درتے رہنا اور اللہ سے مدد مانتے رہنا اور دوسری چیز مدد وَوَسْ رہنا کرنا اور قبر میں تنگی نہ کرنا اللہ عزب جل نہ موت سختی کرے گا نہ قبر میں سیق اور تنگی فرمانا اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں ضروری نہیں کیونکہ آئمہ کی زبان تو عربی تھی آپ اپنی زبان میں بھی بے شک کہہ سکتے ہیں کہ اللہ موت کی سختی نہ دینا اور قبر کی تنگی نصیب نہ فرمانا یہ امام علیہ السلام نے اور پھر یہ بھی فرمایا وَاعِنِّي مَا قَبْلَ الموت وَاعِنِّي مَا بَعْدَ الموت یا اللہ موت سے قبل کی سختیوں سے بھی بچانا موت کے بعد کی سختیوں سے بھی بچانا امام جعفر صادق علیہ سلام یہ ایک اور دعا بھی یہ دعا بھی مردے زبان رہے اللہ امہ بارک لی بالموت بارے رہا میری موت کو مبارک کر دے موت کو قسمتی ہوتی ایک موت ہے مبارک ایک موت ہے مرحوس مبارک موت وہ ہے جو برکت والوں کے ساتھ آئے چودہ کھڑے ہوں اور موت آئے یہ ہے برکت والی منحوس بہت وہ ہے جو شیطان کی موجود کی پہ آئے اور دعا ہے کہ انشاءاللہ جن کا ساری زندگی ہم نے مرد کیا ہے موت کے وقت انشاءاللہ حل جذاب الاحسان اللہ الاحسان کے تحت وہ ہمیں ضرور سرفراز فرمائیں ایک کنورٹر تھے اراب کے کنورٹر صاحب تھے اور وہ بہت شاعر بھی گذرے ہے اسماعیل ان کا نام تھا اسماعیل ہمیری وہ سفید ان کا رنگ تھا مگر جب موت کی سختی آئی سکرات موت آئے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تو ان کے جو اشتدار کنورٹ نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا دیکھا تم نے تم کہتے تھے مجھے علی بچائیں گے وہ قائد الگر المحجرین ہیں ان کے چاہنے والوں کی پیشانیا سفید ہیں نور والی ہیں تمہیں تو اس دنیا میں دیکھئے سواب الواج تمہیں مل گیا ہے تمہار چہرہ تو وہ اسماعیل ہمیری اتنی ان میں سکت تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف آخری وقت قبلہ روح کر دو قبلہ روح کر کے دعا کی پھر کہا اب میرا روح نجف کی طرف پھیر دو نجف کی طرف روح پھیرائی تھا کہ ایک نور آیا جس نے چاند کی طرح چہرہ کر دیا یہ شیعہ نے بھی لکھا ہے اسماعیل ہمیری کے بارے میں اہل سنت نے لکھا ہے تو جن کا امام دنیا میں دشمنوں کے سامنے چہرے کو سیاہ نہیں ہونے دیتا وہ اللہ کے سامنے چہرہ سیاہ کیسے ہو لیتا ہے اس لئے آپ حضرات و خواتین ان مجالیس کو جنہوں نے پہلی نہیں سنی وہ 32 کی 32 بھی آپ آرلائن موجود ہیں ایک ایک کر کے سنتے جائیں تاکہ کورس کے طور پہ آپ کو پتا چلتے جائیں امام صادق آل محمد فرماتے ہیں بارے راہ میری معاملت کرنا قبر کی تنگی کے وقت میں نے اس کیا یہ ہماری لئے دعا ہے ان کے لئے نہیں ہمیں سمچانے کے لئے ہے تاکہ ہم ایسے دعا کریں یا اللہ اس وقت میری مدد کرنا کہ جب دائیں طرف کی دیوار قبر کی بائیں سے مل جائے اور بائیں کی دائیں سے مل جائے زم ہو جائے اس کو کہتے ہے زم ہو جائے جب مرج ہو جائے قبر یا اللہ اس وقت میری مدد کرنا بارے الہا قبر کی تاریخی کے وقت مدد فرمانا وَأَيْنِ عَلَى وَحْشَتِ القبر اور بارے الہا خوف قبر سے مجھے آمن عطا فرمانا یہاں پر میں چاہوں گا کہ ایک حدیث شریف او امام جعفر سادد علیہ السلام بے شرد فرمایا کہ مام مومن اللہ ولہ زم مطم مومن کے لیے قبر میں تھوڑی بہت تکلیف تو ضرور ہوتی ہے تاکہ اسی تکلیف کے بعد قیامت تک کے لیے راحت میں پڑھا رہے تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس مضمون کی روایہ بہت زیادہ ہے کہ قبر میں یا تو پہلی رات تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اسی سے پھر مومن کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ قبر میں جو منکر و نکیر آتے ہیں جب آ رہے ہوتے ہیں تو منکر و نکیر ہوتے ہیں جب پہنچ رہے ہوتے ہیں تو مبشر و بشیر بن چکی ہوتے ہیں یعنی وہ بشارت دینے لگ جاتے ہیں جیسے ہی وہ آتے ہیں تو بشارت دینے لگ جاتے ہیں یہاں پر یہ چیز بھی سماعت فرمانیجیے کہ موڑا کائنا حضرت علی ابن ابھی طالب کی عنایت سے اور ان کی ملایت سے اور ان کی اطاعت سے اور ان کے ساتھ وفا سے جیسا کہ موق کے مراحل آرز کر چکا ہوں قبر کے مراحل بھی انشاءاللہ ضرور آسان ہوں گے اللہ تعالیٰ ضرور آسانی پیدا فرماتا ہے قبر کے مراحل کے اندر بھی اور قبر کے مرحلے کو حل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ بھی سن لیجئے حضور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بڑے گھبرائے ہوئے ہیں قبر میں کیا کریں گے تو آپ نے فرمایا قصر علی السلوات مجھ پر قصر سے ضرور بھیجتے نہ ہو قبر کی مجھتے حل آج کی اس گفتگو میں میں چاہوں گا کہ ایک حدیث شریف اور گھوٹ کروں اس کو کیونکہ عام طور پر یہ حدیث پڑھی نہیں جاتی اے مراج سکار نے فرمایا کہ بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گزرتے ہیں کسی مومن کے پاس سے اور مومن کوئی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو اس سے غز بسر کر کے چلے جاتے ہیں اس کو مشکل میں دیکھ کر ذرا سا کنارگی رو جاتے ہیں فرمایا ایسے بندے پر سلطہ اللہ شجاع اللہ ایسے بندے پر قابل میں ایک اجدہ مسلط فرما دے گا ین حشو ین حشو ابحام اس کی پانچوں ہاتھوں کی انگلیاں اور پانچوں پانچوں پاؤں کی انگلیوں کو سویلو کرتا رہے گا فی القبر الہ یوم القیام قیامت کے دن تک وہ منگا جس نے مومن کی حاجت روی نہیں کی جس نے مومن کی تکلیف کو دور نہیں کیا جس نے مومن کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھا اگرہ جبرا بڑا عجیب ہے مغفور اللہ موزبا قیامت کے دن بے شک معافی کیوں نہ کر دیا جائے قبر میں یہ اجدہ تکلیف دیتا رہے گا ایک برادر مؤمن کی مدد نہ کرنے کی باداش میں لہذا اس کو بالکل لائٹ شمار نہ کریں ہمارے ہم عموما ہم لائٹ شمار کرتے ہیں اس چیز کو بہت توجہ کے ساتھ شیخ نے کچھ بس میں مختصر گفتگو کہنا ہوں دس منٹ کے اندر انشاءاللہ یہ میری گفتگو سمرائف ہو جائے گی دس منٹ اور آپ زہمد برداش کر لیں پہلے تو وہ سننے کے شیخ فرماتے ہیں کہ جو عذاب قبر کا سبب چیزیں ہیں فرماتے ہیں ان میں سے ایک تو زمان کے زخم لگاتا ہے ایک حدیث شریف بھی ہے میں نے جب سے یہ حدیث پڑی ہے مجھے دوسروں کی برائی ایسے لگتی ہے جیسے مجھے اپنی برائی اچھے لگتی ہے ایسے دوسروں کی برائی مجھے بری لگتی ہے جب سے میں نے یہ حدیث پڑی ہے حدیث یہ ہے کہ نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ہم جب اپنی میت کو دفراتے ہیں تو نقبر میں سام ہوتے ہیں نبی چھو ہوتے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کر دیں کہ سام بھی نہ آئے بچو بھی نہ آئے حشرات الارض بھی نہ آئے تو یہ کہاں سے آجاتے ہے تو آپ نے تو آج کے بعد زبان پہ کنٹرول رکھ لیں تو نہ سام آئیں گے نہ بچو آئیں گے نہ ہشرات الارض آئیں گے جیسے رشتہ داروں نے سنایا تھا ویسے کافور کی خوشبور کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے ایسے آئیں گے جیسے چودوی کچان رکھ آیا بس ہے حمدللہ تبیر کر دیا ہے مگر ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ہم چاہتے ہیں ہمارے بھائی بہن بھی اپنے آپ کو بدل دیں آج کے بعد ہمارے بھائی سید عالم حضی کو ابھی بدل چل جائے انشاءاللہ کہ مولا اکینات کے ماننے والوں نے آج آپ کی سوئن کی مجلس میں اہد کر لیا ہے کہ آج کے بعد کسی کی برائی نہیں کریں دوسری بات جو میں بہت امپورٹنٹ آخری مراحل میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ فرماتے ہیں وَعَلَابُ قَبْرِ وَزَقْتَ قَبْرِ مِن مِنَن نمیوتِ وَلْغِبَتِ یہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے قبر جو ٹھنگ ہوتی ہے یہ چُغْلْخُورِ کی وجہ سے یہ ہمارے ایک عام برائی جس کو ہم فیشن سمجھتے ہم سمجھتے کہ یہ ہمارا بائی برد حق ہے کہ ہم دوسرے ادھر کی بات ادھر کریں ادھر کی بات ادھر کریں تو یہ نم آمی جہنم میں خاص وادی ہے چُغْلْخُوروں کے لیے یہ زخط القبر کی ایک وجہ زبان کا زخم گالیاں بدزبانی اور ایک وجہ چُغْلْخُوری اور ایک وجہ الغیبتو قبر تنگ ہوتی ہے غیبت کی وجہ سے آپ یقین کریں اس غیبت سے کچھ حاصل نہیں ہم نے کر کے بھی دیکھی ہے الائل میں چھوڑ کے بھی دیکھی ہے خدا کی قسم جتنا چھوڑ کے مزا آیا ہے اتنا کبھی کر کے مزا نہیں آپ چھوڑ کے دیکھو آپ کی نئی زندگی نئی لائف سٹائل آ جائے گی نئی زندگی سٹار کریں گے یہ زمانے جاہریت میں کی ہے یہ سوئی نہ مرحبہ بننے کے بات کی سکول کارج میں کرتے تھے مرحبہ بننے کے بات اللہ کا لاخرہ شکر ہے انسان مر گئے مرحبہ بننے کے بات تو چوتھی چیز سمجھ لیں میں پردے میں حض کروں گا شیخ نے کہا ادام تحارت یہ پاکیزگی کا نہ رکھنا یہ آپ جائیں کل ضرور جائیں بقی باپسی میں نماز قضا نہ کرنا میرے ساتھ تو جو بھی گیا تقریب باپسی میں نماز قضا کرنا تو وہ بقی میں جانا فبول نہیں ہوگا بقی میں ضرور جائیں انشاءاللہ اور پرسو بھی ضرور آئیں پرسو بہت بڑا اجتباہ ہے انشاءاللہ یہ یوم سوگ ہے سوگ فرصہ نہیں بنا وہ بقی کی تاریخ بھی بیان کی جائیں اللہ کے فضل و و میں چاہوں کہ جو البقی کی تحریک ہے اس کا حصہ دیں تحریک ہے اس کا حصہ بننا چاہیئے تاکہ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے جیسے سمات الشیخ نے کہا اللہ ان کو ہدایت کر دے یا اللہ ان کو دفعہ دور کر دے کہ کسی یور کو ہدایت ہو جائے انشاءاللہ کہ جنت البقی کے روزے تامی ہو جائیں پس آخری مراحل میں تقریر آگئی ہے جناب شیخ ابباس امی نے پندرہ علاج لکھے ہیں آج پندرہ نہیں بھیان ہوں گے آج تھوڑے سے ہوں گے سیٹرڈے کو جو مئیلس ہوگی انشاءاللہ محفل شاہ خوراستان میں اس میں انشاءاللہ باقی بیان کر دیں گے جلدی جلدی سن لیجے جتنے آج بیان ہو سکتے ہیں پندرہ علاج ہے پندرہ کام کر لے تو شیخ ابباس امی کہتے ہیں کہ قبر تنگ نہیں ہوگی یہ پچا گویا آؤٹ ہو گیا پندرہ کام نمبر ایک اگر آپ ادامت قرآت سورة النساء یوم الجمعہ جمعہ کے دن جمعہ کے دن سورة النساء پڑھنی شروع کرتے ہیں من قرآ سورة النساء یوم الجمعہ دن آمین من زفت القبر حدیث کے جملے ہیں گرنٹی ہے جو ہر جمعہ کو سورة نساء پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قبر کی تنگی سے محفوظ رکھ ابتہ یہ پندرہ سائے بھی نہ کریں یہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں جب ہم کانک میں تھے تو بیس سوال آتے تھے بیس میں سے دس کرنے ہوتے تھے یہ عجیب ہے پندرہ میں سے ایک بھی کرنے تو قبر کے امتحان میں پاس ہو جائے یہ عجیب رحمت خدا بندی ہے اید ون پندرہ میں سے ایک نمبر ایک سورہ نساء کی مداوت کر جمعہ کا دن ہے کن سے بسم اللہ شروع پر دی جی کن سے سورة نساء تھوڑا سجوبے میں جندی چلے جائی وہیں قرآن لے کے سورة نساء پڑھ لیجئے اس نیت سے کہ اللہ میری قبر کو تنگ نہ فرمائے یہ نمبر ایک نمبر دو اگر کوئی شخص قراء تو سورة زخرف اگر کوئی مندہ سورة زخرف من قراء سورة زخرف جو سورة زخرف کو پڑھے گا اس میں نہیں لکھا جو بانگ دن پڑھ نہیں ہے جو سورة زخرف کو پڑھے گا آمن اللہ عز و جل من حوام القبر و زر تتے اللہ اسے ساکھ اور بچھو سے بھی قبر میں بچا لے گا اور قبر کی تنگی سے بھی محفوظ فرماتے گا یہ دو ہوگئے نمبر تین من قرآ جو شخص پڑھ لے سورة تکاثر یہ جس کو میں نے تلاوت کیا ہے ابتدام الحاکم تکاثر حتی زرط حتی جو سورة تکاثر کو پڑھ لے اللہ اسے قبر کی تنگی سے محفوظ فرمالے گا نمبر چار ممات بین الخمیس وزوال الجمعہ جو جمعہ کے دن فوت ہو جائے آٹومیٹک یہ قبر کے امتحام سے پاس ہوگے بہت ہی آسان ہوتا جا رہا ہے نمبر پانچ صلاة اللیل جو بندہ تحجد کی نماز شروع کر دے تحجد کی نماز یہ جو کڑائی گوش کڑائی مرخ کھانے والے لوگ ہیں وہ یا تو کم کھائیں یا پھر رات بھن جاگے تب تحجد پڑ سکیں اگر بھن کھائیں گے تو کیسے اٹھیں تو فجر کے لیے نہیں اٹھیں تحجد کے لیے کہا اٹھیں یا پھر آپ اپنی عادت ایسی بنا دی اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ کی تحجد کے آج کے بعد قضاء امام چافر صادق علیہ السلام نے فرمایا سل صلاة اللہ وحشت القبر ہے قبر سے ڈرنے والے تحجد کی نماز پڑھ قبر کا خوف تحجد ہی ختم کر دیں تیری مدد کیا ہے کہ تحجد سے تیرا خوف قبر دور ہو جائے گا باقی سارے مراحل میں ہم تیری مدد کر دیں قبر چاہتے ہیں کہ قبر کا خوف نہ ہو حتیہ امام نے فرمایے دو رکعت پڑھ لو یہ دو رکعتیں جنہیں تم حقیق سمجھتے ہو دو رکعتیں یہ بحشت قبر کے لیے اتنی عظیم ہے پوری دنیا اور آخرت کے نعمتیں مل کر بھی دو رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا صرف دو رکعت بھی اگر تحجد پڑھ لیں شافر پڑھ لیں ایک بھی پڑھ لیں وطر بھی پڑھ لیں وقت سے پہلے پڑھ لیں وقت کے بعد پڑھ لیں یہ واحد سنت نماز ہے جس کی قضا دی ہے سنت کی قضا نہیں ہوتی تاکہ سارے کے سارے متحجد بن جائیں اور جنت کے دروازے پہ لکھا ہے جہنم کے دروازے پہ لکھا ہے میں تحجد پڑھنے والوں پہ جہنم حرام ہوں یہ تو پڑھ جائے آپ کر دیں اللہ کی ذات نے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے جہنم حرام ہو جائے تو آج سے تحجد کی نماز شروع کرنے حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کاز ایبا من یزام انہو یخگونی ولمہ جن آرہ اللہ ینام انی چھوٹا ہے وہ بندہ اے موسیٰ جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جب رات چھا جاتی ہے تو تحجد نہیں پڑھتا وہ بندہ جھوٹا ہے میرا محبت تو وہ ہے جو تحجد میں مجھے یاد کرے ایک شخص تھا مولای علیہ السلام کی زندگی میں جب آد شیب لے آئے کوفہ تو اسے کسی نے بتایا کہ جس کو تُو علی علی کہتا تھا وہ تو آگئے ہے کوفہ پیرے قریب آگئے اسے گچھی میں کچھ نہیں اسے قیام کر لیا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ مولا علی تشریف لائے وہ تو جہانتہ نہیں تھا وہ اپنے تحجد پڑھ رہا تھا کوئی صاحب آئے ہے پیچھے اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوئی مولا علی نے جملہ کہا تو نماز ختم کرے تو تجھ سے تیرا تعارف پوچھوں تیری نماز نے تو مجھے اپنے سکھا دیا کوئی سمجھے اس کا مو تھا قبلہ رخ قبلہ آرم تھے پیچھے مولا نے پوچھا عرب نفسہ کا یا شیخ اپنا تعرف تو کرا اس نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا میرے مولا نے پیچھے سے واضی شیعت کو تجھے تسیم نار جنت جنت کی خوش حبری دیتا ہے حریف شیعہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے نار حیدر بس تقریب یہاں رکھ رہی ہے پانچ ہو گئی نا چھتا اراج سن لے باقی انشاءاللہ جو نو ہے پھر وہ آ جائیں کہ میں فلم سہتے ریکھ جو آ سکے بے شک آ جائیں ایک برادرین میں ایک سید بزرگ آ کی اللہ کریم آپ تمام حلات خواتین عجر جزیل منعمت فرمائے مرہوم مقفور کے دریات متحاری فرمائے رجبی فیملی کو اللہ تعالی جلائے خیر دے سر جمیل فرمائے کو نابود فرمائے اور اگر بے وکوفی سے تشمع ہے تو اللہ کی بے وکوفی کو خلق فرمائے جو مولا علی کے بارے میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ مولا علی افضل ہیں یا نہیں اللہ انہیں اپنی اوقات سمجھ رہے ہیں کی توفیق تغریر جہاں تمام ہوئی ایک چھتی چیز سن لیں اور یہی میں بحث کو روک دوں گا وَدَفْنُن مَجَفْ سبحان اللہ قابل کا عذاب نہیں ہوگا قابل تنگ نہیں ہوگی اگر کوئی بندہ اگر کوئی وادی السلام میں دفن ہو جائے جہاں حود اور صالح تیمبروں کی بھی قبریں ہیں تو قبر کا عذاب وہاں نہیں ہوگا ایک شائعب تھے حیدر ہلی ہلا کے تھے وہ آرے تھے انہیں روضہ جب نظر آیا تو برجستہ انہوں نے کچھ شیر ان میں سے ایک شیر یہ تھا یہ اصل میں شبیر ہے مگر وہ مورب کو مفرس بنا دیتے ہیں تو شبیری فضل شیر میں شبیری آ جاتا ہے جب میں مر جاؤں تو میرے رشتہ داروں مجھے حیدر کے جوار میں دفن کر دینا جو حسن حسین کے بابا ہے اس لیے کہ مجھے اگر دنیا میں عزت ملے گی تو صرف اسی درمار سے ملے گی پھر برجستہ پھر شیر کہہ دیا اذن لا اخاف من الموت عند جوار میں علی کے پڑوس میں موت سے نہیں گروں اس لیے میرا مولا جو پاس ہوگا مولا سلام سے جب پوچھا بھی تھا ان کی کسی قریبی صحابی نے سرکار یہ بتائی آپ افزر ہے یا آدم مولانا جدی جدی یہ جواب دیا کہ آدم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ آدم پر دانہ گنگم ممرو تھا وہ کھا بیٹھے چندت ہاتھ سے دے بیٹھے مجھ پر ممرو نہ تھا میں چکھا بھی نہیں ہے چندت اپنے بچوں کے نوب بنا رہے تھے وہ پھانگ رہا تھا مجھ اللہ نے دو بیٹھے دیئے ہیں محمد کی وحی سے دھری ہوئی زبان یہ کہتی ہے سیدہ شباب آدم جنہ آپ افزر ہیں یا ابراہیم کہتے رب عربی کیفت تو مجھے بتا مجھے یقین دینا کہ مرد زندہ کیسے کرتا ہے اور میں عریض کہا تھا لو کوئی شفا لیا لگتا لگتا تو یقین اگر میرے سامنے سے پردے حقابی دیا جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو آپ افزر ہیں یا موسیٰ افزر ہے تو آپ نے فرمائے میں اس لئے موسیٰ سے افزر ہوں کہ جب اللہ نے ان کو کہا تھا جا فرام کے دربار میں تبریخ کر تو انہوں نے کہا تھا مجھے خوف ہے انی قتلتو منہم نفسا فا خاف اے یقلونے مجھے یہ خوف ہے کہ میں نے بندہ مارا ہے کہ وہ مجھے مار نہ لے اور مجھے جب نبی نے کہا سورہ براب کو لے کے قرآن شبکہ کے بازہ میں نے ہر ایک بندہ مارا ہوا تھا میں درا نہیں جب رہے نہیں رہے ہوا ہوا سیوہ 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 مانکن تو مولا علی علی مانکن تو مولا علی علی کعبہ کعبہ علی حسنین کا بابا علی سہرہ کا شوہر علی علی نبیوں نے بکارا علی سب مل کے بولو علی منکر کی تباہی علی تیری قبر کے باہر علی تیری قبر کے اندر قبر علی تار حید یالی 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 مدد آپ افضل ہے یا عیسی افضل ہے آپ نے فرمایا عیسی کی ماں تھی بیت المقدس میں عیسی کی ولادت سے پہلے اور چاہتی تھی بچہ جنہ دیوار بولی تھی بیت المقدس کی حضا محل عبادت ہے لا محل الول عبادت یہ سچا خانہ نہیں عبادت خانہ ہے اور جب میری ماں کعبے کی دیوار پکڑ کے پڑی تھی تو دیوار نے کہا تھا یہ تمہارا سچا خانہ بھی ہے یہ تمہارا عبادت خانہ ہے آپ افضل ہے یا آخری نبی افضل ہے فرما تے کیسی بھولی باتیں کر رہے ہو محمد محمد بس تقریب تمام ہوئی ایک شیر اور برجستہ ہو گیا حیدر ہلی سے یہاں بحث رکھ گئی اور حیدر ہلی نے کہا شاہر نے یہ شیر اگر میں نے سمجھا لیا تو میری تیس کی تیس جو مجال میں نے پڑی ہے منازل آخر کی ان کو چار چان لکھ جائیں گے بس یہ ترننگ پوائنٹ ہے آخری جمعہ ہے جو میں پڑھ رہا کہا کہ جب کبھی کسی کا اونٹ گم ہو جائے جنگل میں تو اونٹ سے نہیں پوچھتے مجھے علی کے جوان میں دفن کر دینا مجھے نہ موت کا خوف ہوگا نہ پوچھتے ہے کہ انہیں مضبوط رسی کے انہیں بانی تھی مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا علی سے پوچھے گے علی مختر جواب دے یہ اس تحتام ہو یہ یقیم ہو تب آر کے یہ منزل پیدا ہوتی ہے اللہ کریم آج کے اس درس اور مجلس کو اپنی بارگاہ ایز جنت البقی کی شب آج میں مسائب بھی بقی ہی کے پڑھتا ہوں شب انہیں بقی بقی میں جو ہستیاں دفن ہیں ان میں سے جن کے مسائب ہیں ان میں سے پہلی ہستی تو وہ ہے کہ تاریخ میں پاہت جنازہ تھا جس کے جنازے پہ اٹھارہ تیر مارے گئے اللہ نے رسول کو دو ہی تو نواس دیئے تھے ایک کے جنازے پر تیر تھے دوسرے کے جنازہ تیروں پر اللہ حسن سب خواہ کو وہ زہر دیا گیا جو اگر دریا میں ڈا دیا جائے تو مچھنیاں مل جاتے میں نے رباہ تو یہاں دیکھا کہ جنازہ واپس آیا تو بی بی زہر نے پوچھا بھئیہ حسین جنازہ واپس کیوں ہے کا بہن ماں کی تفصیلات بعد میں پوچھنا پہلے میرے ساتھ مل کے بھائی کے جنازے سے تیر دیر تیر نکھار رہے تھے اور حسین ابنی علی زار کتھار ہوتے جا رہے بی مجھتی ہے گریے بے ادافت یوں ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بہنا آج تو آپ کو اجازت ہے کہ حسن کے بدن سے تیر نکال رہی ہو مجھ غریب کے بدن سے تو تمہیں تیر نکال نے کی اجازت بھی نہ یوم اکیوم اکیوم یا عباد اللہ اللہ اکبر ایک ہستی جو یہاں دفنہ ہے وہ ہستی ہے جو بہت واقت اکرملا سنتی سال زندہ رہے مگر کسی نے مسکر آتے نہیں پانی سامنے آتا تو روک نہیں کھانا سامنے آتا تو روک نہیں اگر کساب کی بکان سے گزرتے اور جانور زبق کر رہا ہوتا رکھائے ہو جاتے پوچھتے بھائی تو نے اس جانور کو زبق کرنے سے پیر پانی پھلائے تھا اور جب وہ کہتا کہ آپ کے نانا کا حکم ہے کہ جانور کو پیاس زبق نہ کرو تو رخ پھر جاتا کرو اور کہتے بابا آپ کے تو اسگر کو ایک بون پھلائی نہیں یا وہ ہستی بھی دفن ہے جنہوں نے پورے شام کے مسائب دیکھیں یہاں مولا جعفر صادق بھی ہیں کہ جن کے گھر میں مجلس ہوتی تھی اور جودیاں جو عورتے تھے یہ مجلس حسین کی قدر کریں جب بھی مجلس حسین 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 کی مجلس کا ضرور ذکر آئے کیونکہ دامر خزائی ایک شاعر ہے امام رضا نے کہا دامر سے کہ اجنے سارا کرسی وز کرجت دی حسین کرسی میں رکھی اور میرے حسین جد کا ذکر کرو کہتے ہیں کہ یہ تو جسارت ہے کہ خدا نیچے ہو اور میں کرسی میں شرف لے ذکر جد حسین سبحان یہ میرے ذکر کے شرف اللہ اکبر اللہ آپ کو سلامت رکھ اللہ کین آہو میں رحم فرمائے کیا محبت ہے کیا آپ کی عیدت ہے اللہ اکبر مکیر میں ایک اور جو حسنی دفن ہے وہ اس جگہ جہاں اس بیوی کی قابل ہے یہی پر چلی آتی تھی اور بیان کرتی تھی واقعی اکربار کے باہ اور ان بیانوں میں ایک بیان نجم لکھا گیا ہے کہ مدینے والے جمع ہو کے دھاڑے مار کے روتے تھے بیان 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 رسول دادی ناراض نہ ہو نا جب تک میرا غازی زندہ تھا آپ کے حسین پر ایک تیم کسی رہ نہیں بھائی میں تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے چار چھوڑی چھوڑی قبریں بناتی ان پر لکھتی یہ آباس کی قبر ہے یہ جعفر کی قبر ہے یہ عبداللہ کی قبر ہے یہ عثمان کی قبر ہے اور پھر چاروں قبروں کی مٹھی ملا کے ایک بڑی سی قبر بنا کے لکھتی آزا قبر الحسین جزا کرنا حضر علی اللہ اور عزیز اگر برداش کر سکو میں اس تمام کر رہا ہوں ہے یہاں اور بھی کچھ بیویاں ہیں جن کی قبریں ہیں جن کے نشان نہیں ہے ایک تو اس بیٹی کی قبر ہے کہ جسے حسین ابنی علی بقول آیت اللہ اللہ حسین بخ جار کی میں بھکر نے مہادرین کے مہادرگاہ میں قبلہ سے یہ بات سنی تھی انہیں فرمایا تھا ہو سکتا ہے بحار میں اللہ مجلس نے لکھائے ہو سکتا ہے امام حسین کی ایک بیٹی ایسی ہو کہ جو بیمار ہو اور امام حسین اسے چھول گئے ہوں کہ وہ سفر کے قابل نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے اگر وہ بچی ہے تو وہ بہو شبی تھی بیوی فاطمہ کی حسین نے یہ سوچا میری ماں فاطمہ دربار سے خانی آئی تھی اب شبی فاطمہ کو کوف اور شام کے دربار میں لے جزاک اللہ عجركم علاللہ بس میرے عزیز سوئم ہے آئی دیکھئے یہ سوئم کی ویس ہے یہ سوئم شروع کہاں سے ہوا یہ غریب زہرہ سے شروع ہو نہ نبی کا سوئم ہے نہ علی کا نہ فاطمہ زہرہ کا نہ کسی نبی نہ امام نہ وسی کا یہ شروع ہوا ہے صرف امام حسین کا اس لیے کہ بہنوں کی حسرت تھی کہ بھائی کی لاش کو بغیہ دخن کے چھوڑ آئے حضر نہیں کسی نے دخن میں کیا یہ نہیں کیا اور چیلوم بھی چیلوم بھی صرف حسین کا ہے اس لیے کہ پہلا چیلوم تو زینب کا زندان میں گزر گیا دوسرے چیلوم کے من جب آئی تو زینب آلیہ کہ یہ جملہ نکل گیا بھائیہ میں نے تو سمجھا تھا میرے کربلائی کا شہر آباد ہوگا میں تو دیکھ رہی ہوں بی بی ویرانی ہے میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا بی بی زینب آج چینم کے موقع پہ آئیے آپ کے کربلائی کا شہر اتنا آباد ہے جتنا خدا کے گھر کے شہر بھی آباد نہیں اللہ بغفر للمؤمنین والمؤمنان والمسلمین والمسلمان الاحیاء منهم والامواد طابع اللہ بیننا و بین ام بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا كل شئی قدیر بردگا تجھو جب محمد و عالم امت اس توصر کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عدف فرمان یا اللہ جو فاتحہ سورہ اخلاص پڑھے گئے یا جو فیملی نے خطوم قرآن کرائے سورہ حسین پڑھے گئے یا دیگر آیات تو صور اجزاء قرآن پڑھے گئے مجلس حسین علیہ السلام ذکر سید و شہدہ ذکر مدفونین بقی کے صدقے مرہوم و مخفور سید عالم حسین رزوی ابن سید نواز حسین رزوی کے دلداد کو بلد ان کو عالم نصیب جو دور نظیق سے مومنین مومنات مجلس میں آئے یا اللہ ان سب کو عجر جزیل برامت فیملی کو صبر کی توفیق کیوں خوری اور غیبت سے مجلس کی توفیق زخم زبان اور فوش کرامی سے محفوظ و مسون فرما تحجد کی نعمت سے مال مال فرما یا اللہ کسی جگہ بھی دخل ہوں ہمارے اجساد کو وادی السلام منتقل فرما یا مولا قیاد نصیب فرما یا اللہ مولا قائد المحجرین قیامت کے دن ہماری پیشانیوں کو سفید فرما یا اللہ مولا علی کی بلایت ہماری نصروں میں برقرار رہے ہیں یا اللہ عزداران حسین کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما عزدار حسین کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ جو بلایت علی اور عزدار حسین پر فتح لگا رہے ہیں ان کو جاہل مفتیوں کو ہوش کے ناکھ لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تقصیر اور غلوف کے وائرس سے ہماری قوم کو محفوظ اور مسئول فرما مراجع کرام رحمہ محظم نجف حقوم کے مراجع کی زندگی یا نراز فرما شیعہ نیاری جو نارت امریکہ میں خاص طور پر نیوی یارک نیجرسی میں تشریف فرما یا اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما حاپس میں محبت و خوبت سے رہنے کی ہم توفیق خطا فرما بشمول مرجع اعظم امام الخوئی نبر اللہ و شریف ان کی فرزندان حرزمندان آیت اللہ شیخ جواد سہرانی اور دیگر جو منظوری ہیں اور خوزار محترم کے مرہومی مرہومات سب کی بخشش فرما یا اللہ جو خدمت خوزاران امام الخوئی اسلام اکسر تر ان کی توفیقات عالیہ میں سمات شیخ فاضل سہرانی سمیر اضافہ فرما ہم سب کا خاتم آل خیف فرما ہمیں اولادوں کی صحیح ترمیت کی توفیق عطا فرما اولادوں کو والدین کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے خروں کو جنت معام معام عطا فرما رزوی فہمی کے جمی مرہومی مرہومات کی بخشش فرما حج زیارات ہم سب کو سمیع علی اللہ اللہ اللہ